الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی ادماعین اما بعد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو امرن زیبالا لم یبدع بسم اللہ فروع اکتر آپ نے اشارت رمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے فروع اکتر وہ اکتر ہے نقصان دے ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور اس کے بارے جو کام اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے صحیح نیت کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ خیریت کے ساتھ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے خیری خیر ہوتی ہے اس لیے بندہ مومن عالمی مسلمان عالمی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کام میں خیری خیر ہوتی ہے برکت ہی برکت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے اور وہ کام خیریت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہن جاتا ہے عزوی درامر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باہ میں ایک لفظ محروف ہے وہ یہ ہے کہ آنا اب تعدے ہو کہ میں ابتدا کرتا ہوں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تعالیٰ میں آپ کے مبارک نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں تو آپ بڑے مہربان نیاز رحم کرنے والے ہیں لہذا میرے کام میں خیر ڈال دیجئے برکت دال دیجئے اسلامی تعلیم آپ کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مطلق الانان بادشاہ ہیں بلا شرکت غیرے حکمران ہیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے اس کی توفیق سے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو ہونے سے روک نہیں سکتی اس کے بارے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو نہ کرنا چاہیں کہ دنیا بھر کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں مل جائیں تو وہ کام ہر دن نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اتیار میں ہے اور میں ان الحکم اللہ علیہ حکم جو صرف اللہ تعالیٰ پتالہ کہا اور فرمایا وَلِلَّهِ مَلَقُوتُ السَّمَاوَاتِ وَلَجْ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بات شاہی زمین اور آسمانوں کی اور میں لِلَّهِ الْعَمْرَ بِالْقَبْرُ وَنْبَعْدُو پہلے بھی اسی کا حکم ہے بات میں بھی اسی کا حکم ہے تو مقصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کائنات میں کوئی کامی ہو سکتا ایک پتہ بھی نہیں گل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی مشیعت شامل حال نہ ہو مفسرین کرامی لکھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں ہر کام ظاہری سبب سے وسیلہ سے ہوتا ہے یعنی آدمی بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے گا تو بھوک مل جائے گی اگرچہ مٹانے والے آدھا تو بارک اتار ہے اسی طرح پیاس لگی ہے تو پانی پیئے گا تو پیاس مل جائے گی اسی طرح اس کی روزی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں رکھتیا ہے یا ملازمت ہے یا کھیتی باڑی ہے تو ذریعہ سے سبب سے ہر کام ہوتا ہے اسی طرح بیائے نہیں باطن میں بھی ایک سلسلہ سبب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اصل چیر وہ ہے کہ جس چیر کا حکم جو کچھ ہونا ہوتا ہے کائنات میں اس کا پہلے حکم ہوتا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ میں ملزی شامل ہار ہے اس کا حکم ہوتا ہے اس سیلے باہر میں مقرر ہوتے ہیں اس کام میں کس دریعہ سے اور کس وسیلہ سے پورا ہونا ہے اللہ تعالیٰ پاک میں شاہد سواتے ہیں ون ودبیرات عمرہ اور وہ فرشتے جو عمر عالم کی تدبیر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دریعہ سے جو ہے وہ باطن میں کائنات کے جو امور اثر انجام دیتے ہیں جو کچھ پہلے وہاں تہہ ہوتا ہے وہی عالم اصباب میں عالم ظاہر میں وہ ظاہر ہوتا ہے مثلا یہ ہے کہ ماتشوں کا برسانا ہے ہواوں کا جلانا ہے یا زندگی ہے موت ہے سب سے پہلے حکم ہوتا ہے اس کے بعد وصیلیں مقرر ہوتے ہیں حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ جو ہے وہ فرد ان کا ارواح کو قبض کرنا ہے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے جس کی روح انہوں نے قبض کرنی ہے وہی دنیا سے جاتا ہے ایسے لوگ نہیں بن جاتے اللہ سے شاہ سماتے ہیں نما کا نفس انتبوتا اللہ وزن اللہ تتا ممہجرہ کوئی بھی جان مغیر حکم ناہی مانی سکتی اس کی یہ بات پہلے سے تیہ شدہ ہے اور یہ ایک عجل اس کی لکھی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی یعنی بس جا رہی تھی درائیور صاحب بس چلا رہے ہیں تو درائیور نے دیکھا کہ سامنے کسی سوالی نے ہاتھ کر رکھیا ہے کیونکہ اس نے سوال ہونے کہیں جانا ہے تو درائیور نے بس روک دی بس روکنے کے ساتھ ہی ان کی موت آگئی انہوں نے سٹیلنگ بسہ رکھا اور فوت ہو گئی اب کرینہ صاحب نے آوال لگے اس ساتھ جی چلو سوالی بیٹھ گئی ہے اس ساتھ جی ہوں تو چلیں اس ساتھ جگری جہاں میں پہنی جائے موصلی ہے کہ اس ساتھ جی کی عدل آنی تھی ان کی موت کا ٹائم آیا ہوا تھا باقی سوالیں بچ جانا تھا اگر چلتی بس میں درائیور کا موت آیا تھی تو باقی سوالیں کو بھی کیا حشر ہوتا یا کیا انجام ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس صرف درائیور صاحب کی موت آئی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ یتنے بھی جو کام ہو رہے ہیں تو اللہ کی حکم سے پہلے آر میں یعنی اس بار میں جو کہ لایر نہیں آتا اس میں تیار ہوتا ہے بعد میں وہ سباب میں ظاہر ہوتا ہے اس کام ایک آنٹ سے ذریعہ سے پورا ہوگا اس لئے جو آپ بس میں رہا رہی پڑتا ہے وہ مصبب اور سباب کو بکارتا ہے کہ باقی سالہ آپ نے میرا کام کرنا ہے آپ چاہیے جو میرا کام ہو جائے گا اگر آپ کی توفیق شامل ہا رہی آپ کی رحمت شامل ہا رہی تو میرا ہر کام ہو جائے گا تو میں یہ کام آپ کی آپ کی مدد سے آپ کی نام لے کر آپ کی رحمت شروع کر رہا ہوں مرہ مہربان میرے کام کو جو ہے اس میں خیر ڈال دیجئے حتم نام سے ہو جائے سکون سے ہو جائے کوئی مجھے پریشانی نہ ہو یعنی یہ عام زندگی میں بات ہے کہ کوئی آدمی یعنی کون بھی کام شروع کرنا چاہتا ہے کھانا کھانا چاہتا ہے پانی پینا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے بچے بچی کرشتے کا معاملہ ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ سے دعا مان کر وہ کام شروع کرے اس میں انشاءاللہ خیر و برکت ہے بھلائی بھلائی ہے اور اگر اگر ایسے ہی شروع کر لیا اس کام میں خیر نہیں کیونکہ آپ انشاء فرواہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہ شروع کیا جائے یعنی اللہ کو یاد نہ کیا جائے ایسے ہی شروع کر لیا جائے تو آپ کے فرمان کے مطابق اس میں خیر نہیں ہوگی اس میں نقصان ہوگا تبارہ ہم سب جو ہیں اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ تعالیٰ پڑھ کے اس نیت کے ساتھ شروع کریں کہ باری تعالیٰ آپ اس میں خیر کرمائیں اور میرا کام جو ہے صحیح طریقہ سے پائے تک میں پہنچ جائیں انشاءاللہ فر جام اچھا ہوگا اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایوان پر فرمائے امارینہ انہوں نے بڑا روگی